یہ جو تصویر میں پیچھے آپ دیکھ رہی ہیں یہ تصویر ایک لڑکی نے اس وقت لی جب فلائٹ اسلام آباد کے طرف سے سعودی کے طرف ٹیک آف کی جب فلائٹ سعودی عرب کی طرف سے مسلسل تین گھنٹے سے جا رہی تھی اور یہ بندہ روتا جا رہا تھا لڑکی نے پہلے اس کی تصویر لی اور پھر جب لڑکی سے اس بندے کی یہ کنڈیشن دیکھیں نہ گئی تو لڑکی نے اس بھائی کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی میں آپ کو مسلسل نوٹس کر رہی ہوں جب سے فلائٹ ٹھوڑی ہے آپ لگتا روتے جا رہے ہیں جب سے سفر سٹارٹ ہوا ہے آپ کیوں روتے جا رہے ہو کیا آپ رونے پہلی دفعہ جا رہے ہو اس بندے نے روتے ہوئے لڑکی کو بتایا کہ میں پچھلے دس سال سے سعودی عرب میں مزدوری کر رہا ایک پردیسی ہوں ہر دو سال کے بعد پاکستان جاتا ہوں اپنی فیملی کو ملنے کے لیکن جب میں اس دفعہ پاکستان سے سعودی عرب مزدوری کے لیے آ رہا ہوں تو میرا دل بہت ہی دکھی ہے مجھے اس دفعہ بہت افسوس ہو رہا ہے جب میں اپنی فیملی سے جدا ہو رہا ہوں لڑکی نے پوچھا آپ تو خرد دو سال بعد پاکستان آتے ہیں اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں دکھی ہو رہے ہیں پر کہنے روتے ہوئے اس لڑکی کو بتایا کہ اس دفعہ جب میں پاکستان آیا تو میرے دو سال کی بیٹی میرے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ باپا آب آب واپس مت جائیں آب آب واپس مت جائیں یہ بندہ جب سے فلائٹ سٹارٹ ہوئی یہ بندہ تب سے رو رہا تھا اور روتے ہی جا رہا تھا میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے بھائی جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پردیسی بڑی آیشیاں کر رہی ہیں بڑی موج میں ہیں لیکن یقین مانگی پردیسی بھائیوں کے لئے سب سے بڑا صدم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اولاد سے دور ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے بڑا دھوک اولاد سے دوری کا ہوتا ہے پردیسیوں کی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اولاد سے دور ہونا آپ لوگ بھی پردیسیوں سے محبت کیا کریں ان کے لئے دعا کیا کریں ایک بہت شکریہ اسے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں